امڈیا کے نوجون مواد تفلیلکار جو اپنی شہجی تلشیوں کے جانی جاتی تھی اپنی دیرات منصوبوں میں سے ایک کے دوران اسے بھولے ہوئے ایس آر سے ٹھوپر کھا گئی اسٹیل کے جنگل کے درمیان اس کے غیر منتظر موجودکی سے متعصر ہو کر اس نے اپنی ایکسپلوریشن فلم کرنے کا فیصلہ کیا اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے چینل کے دیرکار سے بہت آگے ایک مہم جوئی کی آغاز کرنے والی ہے جس لئے ہمیں امیریا نے نکڑی کے قدیم دروازوں سے قدم رکھا بہر کے دنیا کا وجود ختم ہو گیا کتابوں کی کتاروں پر کتارے ان کی ریڈ کی ہڈی اسپانی روشنے سے چمکتی ہیں اسی جگہ کو بہر دیتی ہے ہوا پورانے سازد اور جادو کے کوشگوزم موٹی تھی ایک ایسا انتظار صدیافت ہونے کے منتظر دنیوں کی سرگوشی کر رہا تھا ایسی طاقت کی رہنمائی میں جس کی وہ وضاحت نہیں کر سکتے تھے امیریا کو بالٹ نیلی چمرے میں جکڑے ہوئے ایک کتاب کی طرف کھینچ گئی جس کا انوان سونے میں چمک رہا تھا جیسے ہی اس کی امیریا اس کے سرورٹ پر پڑھی لیبریل ہی لرز اٹھی اور اس کے آس پاس کی کتاب زندگی میں پھٹ گئی ان کی کہانیاں ہولوگرام کے طرح عوامی پھیل رہی تھے خود ایک کلسٹری کروانسلز کھوئی ہوئی تحصیب کی کہانی قرار دیا جو ستاروں کے دنیا رہتی تھی ان کا وجود ایک تینائیتی افات سے مٹ گیا کہانی صرف بیان نہیں کی گئی بلکہ درزبہ کار تھی امیلیا نے خود کو کھاکہ شوم منتقل کیا اس تحصیب کے روجو زوال کا مشہدہ کرتے ہوئے گویا وہ ان میں سے ایک زندہ ہو کر اس نے سب کچھ فلمیاں اس کا کیمرہ کسی نہ کسی طرح نہ ممکن مکفاکت اور آواز کو قید کر رہا تھا جب کہانی اپنے علمیناک انجام کو پہنچ ستاروں میں سے آخری لوگوں نے کہنات کو اسی طرح کی قسم سے بچانے کیلئے خود کو قربان کر دیا امیلیا نے خود کو لیبریری میں پایا اس کے چہرے پر آنسو بے رہی تھی احساس نے اس سے دو مکیت کی طرح مارا کہانیوں کی آخری پناگا صرف کہانیوں کو محفوظ نہیں رکھتی تھی اس نے جہانوں کے جوہر کو زندہ رکھا واختر یاداشت کے کٹاؤں سے ان کی حفاظت کی ان عجبات کو بینٹانے کیلئے پرعظم انگلیا نے وڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہر ایک لیبریری کے اندر ایک مختلف کتاب کی تلاش کرتی ہے زیر افعاب ریاستوں کی گیریوں سے لے کر بہن اجہتی عدالتوں کی ساجشوں تک اس کا چینل تخیل کے لے محدود دیروں کا پورٹل بن گیا جیسے جیسے اس کا چینل بڑھتا گیا اسی طرح لیبریری کے جادری سے اگہائی بھی ہوتی گئی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی گلیوں اور میز سکون مینجی اور تفین تلاش کرنے کے لیے آنے لگے کہانیوں کی آخری پناہ گانے اپنا مقصد ایک پر پھر ڈونڈ لیا تھا نہ صرف کہانیوں کی رکھوالے کی طور پر بھائی تھی کہ ایسی دنیا میں امید اور عیرت کی قیرن کے طور پر جو خوف دیکھنا تقریباً بول چکی تھی ایملیہ کی ویڈیوز ہزاروں جہانوں کے این سے مالا مالتی مطورن مسامعین کے ساتھ گونجو تھی ناظرین صرف تحصرین ہی کر رہے تھے انہیں جو انہیں شفاہ دینے اور حسنا فضائی کرنے کے لیے کانیوں کی طاقت کی یاد دلائے گئی اس کا چینل اس کے حال کا ثبوت بن گیا ہے کہ ہر کتاب کے اندر ایک کنات موجود ہے جس کی دریافت کے مناثر تصر ہیں ہر شخص کے اندر ان کو دریافت کرنے کی صلیت موجود ہے جادو کی بھوکی دنیا میں ملیا اور دیریک لاسٹ ہیون آف ایسٹرو ورائز نے ایک دعوت پیش کی اور انٹرنیٹ اپنی مسیح نہ قابل تسکیر بوک محل لکمہ کو لے پٹ میں لے کر اگلی مہم جوئی کے بہتابی سے انتظر کر رہا تھا